ملائکہ ارودہ بولی وڈ کی سب سے مشہور ایکٹریس ہیں تو وہیں آپ کو بتا دے کہ ملائکہ ارودہ اپنی زندگی سے لے کر کافی سی جڑی سوچل میڈیا پر چھائی ہی رہتی ہیں تو وہیں آپ کو بتا دے کہ ان کی زندگی ان دنوں کچھ ٹھیک ہی چل رہی ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ ان دنوں ارجن کپول بھولے کر کافی جاتا سرکیوں کا حصہ بنی ہوئی ہیں جی ہاں کچھ سال پہلے ہی ایکٹریس نے بتایا کہ شادی سے پہلے ایک سواگ رات ہوتی ہے جو انہوں نے ارجن کے ساتھ منایا تھا جی ہاں ملائکہ ارودہ نے کھل کر اپنے بیٹروم سیکریٹ کا کھلاسہ کیا ہے جی ہاں جو کہ ملائکہ ارودہ کا یہ انٹرویوی بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے تو آخر کار ملائکہ ارودہ نے ایسا کیا کچھ کہا دیا ہے تو ویڈیوز کے ان تک بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ملائکہ ارودہ اپنے اور ارجن کپور کے رشتے کو لے کر کتنی زیادہ سیریس ہیں اور یہ ارجن کپور سے شادی کرنے کے لیے بیتاب ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتا دیں ملائکہ ارودہ نے ایک انٹرویو کے دوران کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر آپ کے تو ہو سٹ جائیں گے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیکھیں ملائکہ نے نیہا دھوپیا کی چیٹسوں میں بتایا کہ انہوں نے خود کو طلاق کے بعد کیسے سنبھالا ہے اور ارجن کے ساتھ رشتے رکھنے پر بھی کئی طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا نیہا نے ملائکہ سے اس دوران پوچھا کہ انہیں کیسے لڑکے پسند ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں ویئر ورز پسند ہیں جیسے ارجن کپورے ساتھ ہی ان کا سنس آف یومر بھی کافی اچھا ہے ساتھ ہی انہوں نے بیڈ روم سیکریٹ کے بارے میں ملائکہ عرورہ نے کہا کہ انہیں میرے ساتھ رہنے میں بہت ہی خوشی ملتی ہے تو وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارجن کپور بہت ہی اچھے انسان ہیں اور کافی اچھے ہیں اور وہ پوری رات میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں کہ مجھے کیا کھانا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اور مجھے کیا پسند ہے یہی سب دیکھ کر میں ارجن کپور پر فیدہ ہو گئی ہوں اور ارجن کپور سے میں اسی لیے آپ شادی کر کر ہی ان کے ساتھ اپنا گھر بسا ہوں تو دوستو آپ کو ملائکہ عرورہ کے اس انٹرویو کے بارے میں جان کر کتنی حیرانگی ہوئی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا سی رو جانا ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں